لخناوں میں کنگ جارڈ چکچسالہ وشہ ودہالے میں ماہ شاردہالے مندر کا لوکارپن سی ایم یوگی کریں گے کنگ جارڈ چکچسالہ وشہ ودہالے میں تیار ماہ شاردہالے میں دیوی سرسوتی اور بھگوان دنونتری کی پرتیمہ کی پرتشتہ کی گئی ہے سی ایم یوگی آج اتنات کی ادھکشتہ میں لوکارپن کارکرم ہوگا صبح گیارہ بجے سی ایم یوگی کے جی ایم یو پہنچیں گے اس موقع پر ان کے ساتھ ڈپٹی سی ایم دینیش شرما چکچسالہ سکشا ایو وط منتر شوریش خننا بھی موجود رہیں گے تو ہمارے سی ایم یوگی نریندر جڑے ہیں ہمارے ساتھ نریندر جس پرکار سے سی ایم یوگی لگاتار پردیش بھر میں دورے کر رہے ہیں ویسے ہی آج سی ایم یوگی لکھناوں کو جا کے مندر کا لوکارپن کریں گے تو وہاں پہ تیاریاں کیسی ہیں دیکھیں بلکل چکستہ بسودیالے کی طرف سے کائرکرم کا آئیوجن کیا گیا ہے ماس آردالہ مندر کا لوکارپن کائرکرم ہے جس میں مکھ عدیت کے طور پر پدم بھیوسن ڈاکٹر بیریند ہیگڑے رہے گے جو دھرما دھکاری ہیں چھتر دھرما آرثالے کرناٹک کے اور اس کی ایم یوگی نریندر کریں گے گیارہ بجے کائرکرم ہے اور اس کائرکرم کا آئوجن اٹل بیہری باج پہی سائنٹیفک کنونسن سینٹر میں کیا گیا ہے جہاں پر کائرکرم چلے گا اور پردیس سرکار کے کئی منتری وہاں پر موجود رہیں گے سی ایم یوگی آردالہ تینات کے ساتھ جس میں ڈاکٹر دینیس سرما ڈپٹی سی ایم رہیں گے اور سریس کھنہ رہیں گے جو چکستہ سچھا منتری ہیں انسان صدیہ کائر منتری ہیں وہیں جے پرطاف سنگھ بھی موجود رہیں گے جو چکستہ ایم سواست منتری ہیں اور آستو سٹنڈن سہری بکاس منتری برجیس پاٹھک نیا ایم گرامیڑ یانترکی سمائے منتری تو قریب آدھا درجن سے ادھک منتری سی ایم یوگی آردالہ تینات کے ساتھ موجود رہیں گے اور سب ہی کی موجودگی میں ماہ ساردالہ مندر کا لوکارپن کیا جائے گا اور یہ کائرکرم اٹل بیہری باج پہی سائنٹیفک کنونسن سینٹر میں ہوگا اور جس کو لے کر تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور قریب گیارہ بجے سب ہی آتیت وہاں پر پہنچیں گے اور کاج کرم کا صبح رہم کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ جو ہے ماہ ساردالہ مندر کا لوکارپن بھی کیا جائے گا اور سی ایم یوگی آدھتنات اپستیت لوگوں کو سمبودیت بھی کرے گے جی آستو جی نرین اگر وہیں بات کرے جس طرح سے لگاتار اترپردیس بجٹ ستر چل رہا ہے تو وہیں بجٹ ستر کے بیچ میں سی ایم یوگی کا اس طریقے سے لوکارپن کرنا تو کیا آج ستر سے ستر میں آنوبستیت رہیں گے سی ایم یوگی دیکھیں آپ سنیوار کو اور کل ربیوار کو دو دن ستر نہیں چلے گا سدن نہیں چلے گا اس دوران سی ایم یوگی آدھتنا تمام کارکرموں میں حصہ لیں گے تمام میٹنگیں کریں گے اور قانون بیوکسہ کو لے کر بھی ادھکاریوں سے بات کریں گے تو دو دن کا سدن بند رہے گا سنیوار اور ربیوار کو اس بیچ جو ہے تمام منطری اپنے کاریوں کو دیکھیں گے اسی کے کرم میں آج سی ایم یوگی آدھتنات اٹل بیہاری باجپی کنونسن سائنٹیفک سنٹر جائیں گے اور جہاں پر ماہ سار دالے مندر کا لوکارپن کریں گے جی نریندر وہیں جس پرکار سے دیکھا جائے کہ سی ایم یوگی اور ان کے ساتھ تمام منطری اس مندر کا لوکارپن کرنے کے لئے پہنچیں گے راستے کو لے کر کل سے ہی تمام ایجنسیاں جو رہتی ہیں سی ایم یوگی آدھتنات جہاں پر دورہ کرتے ہیں اس پی جی اور تمام ایجنسیاں اس کی جانچ کرتی ہیں الائیو بھی الٹ رہتا ہے راستے کو لے کر ٹریفک پولیس بھی وہاں پر الٹ رہتی ہے اس طریقے سے راستے کو لے کر سائنٹیفک کنونسن سنٹر جہاں پر یہ کاری کرم ہوگا وہاں پر سورچھا کے پکتہ انتجام کیے گئے ہیں اور جب سی ایم یوگی آدھتنات پہنچیں گے تو بھاری سنکھیا میں وہاں پر پیسی پولیس بھل کے لوگ موجود رہیں گے اور راستے کو لے کر بھی روٹ ڈائیورجن بھی کیا جا سکتا ہے جب سی ایم یوگی آدھتنات اپنے آدھا درجن سے ادھک کیونٹ منتریوں کے ساتھ سائنٹیفک کنونسن سنٹر پہنچیں گے جی نریندر ہوئی اگر دیکھا جائے تک پچھلے کچھ دنوں پہلے سی ایم یوگی کو لے کر یہ بھی خبر آئی تھی کہ ان کو مارنے کی پلاننگ کی جاری گورکپور میں ان کا دورہ تھا کہا جارہا تھا کچھ جو لوگ ہیں وہ پترکار بن کر ان کو مارنا چاہتے ہیں تو ایسے میں کچھ خوفی آجنسیوں نے اقتلاح بھی کیا تھا ایسے میں ان کی سرکشہ کو لے کر کچھ الگ سے کچھ خاص انتجام اور کیے گئے ہیں بلکل ایلٹ جاری کیا گیا ہے سی ایم یوگی آدھتنات کی جان کو خطرہ بتایا گیا تھا تو خود انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان کو گورکپور میں خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ گورکپور جاتے ہیں تو ان کا لوگ صبح چھتر بھی ہے اور ان کا مٹ بھی انہی پر ہے تو لگاتار وہاں تھے افتانیے لوگوں اور تمام لوگوں سے سی ایم یوگی آج اتنات ملاقات کرتے ہیں تو خوفیہ انپوٹ کے آدھار پر یہ بات کہی گئی تھی جس کو لے کر پردیس کی طرف سے جو سرچہ ایجنسیاں ہیں ان کو الیٹ کیا گیا ہے اور جب صدن چل رہا تھا اس سمائے صدن کے آگ پاس بیدان سباز کے آگ پاس بڑی سنکیہ میں پولیس بارل اور پیستی تینات کی گئی تھی صدن چیکنگ کی جا رہی ہے وہی پھائی پیڈی جو مخ منتری کا آواز ہے وہاں پہ دو تین دونوں طرف سے آنے جانے والے راستوں پر گیٹ لگا دیئے گئے ہیں جو وہاں ہوتے ہیں ان کو چیکنگ کے بعد ہی جانے دیا جاتا ہے ان کا نمبر نوٹ کیا جاتا ہے اور ان سے کارن پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اگر وہ جس کارن نہیں بتا پاتا ہے صحیح جگہ نہیں جاتا جاتا ہے اس کا اپائنٹمنٹ نہیں رہتا ہے تو اندر پربیت نہیں کر سکتا ہے اس طریقے سے دیکھا جائے تو جب سے سی اے اور انارسی کو لے کر پردرسن ہو رہے تھے تو سی اے یوگی آجیتنات کے آواز جنہ رہے تھے نریندر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لئے